السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام میں ہوں ڈاکٹر زمیر الحسن اور آئیں قرآن مجید پڑھیں کہ لفظی ترجمہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج ہم سورہ علی امران کی آیت نمبر ایک اکتیس لے کے چونتیس طاقت لفظی ترجمہ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فالتابعونی یحببکم اللہ ویاغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تم میرے بھی پیر بھی کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ موافقار دے گا اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے اب اس آیت کا لفظی ترجمہ سنیے گا قل کہہ دیجئے قالا اس نے کہا یقولو وہ کہتا ہے قل کہتو یا کہہ دیجئے ان اگر کنتم تم ہو تو حبونا محبت رکھنے والے حبا یحبو محبت رکھنا تو حبونا تم محبت رکھتے ہو ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فَتْتَابِعُونِ تو تم میری پیروی کرو اتَّبَا يَتْتَابِعُونَ پیروی کرنا يَتْتَابِعُونَ وہ پیروی کرتے ہیں اتَّابِعُونَ تم پیروی کرو فَتْتَابِعُونِ پاس تم پیروی کرو فَتْتَابِعُونِ پاس تم میری پیروی کرو يُخْبِبْكُم تو محبت کرے گا تم سے اب یہاں پہ جواب شد کو جیسے یغفر ہو گیا غفر بہت بخشنے والا ہے غفر بہت بخشنے والا ہے لیکن غفور جو بہت بخشنے والا ہے رحیمن خوب رحم کرنے والا ہے اب اس آیت کا پوری آیت کا ترجم سنیے قل کہہ دیجئے ان کنتم اگر تم ہو تو حبون اللہ تم محبت کرنے والے اللہ تعالی سے فتح بہونی تو تم میری پیروی کرو یحبب کم اللہ تو اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا و یغفر اور وہ بخشے گا لکم تمہارے لئے ظنوبکم تمہارے گناہوں کو واللہ اور اللہ تعالی غفور الرحیم بہت بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے واللہ غفور الرحیم واللہ تعالی بہت بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے قل عطی اللہ والرسولہ فَإِنْتَ بَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کے اطاعت کرو پھر اگر وہ مو موڑ جائیں تو اللہ تعالی کافروں کو یقیناً پسند نہیں کرتا محبت نہیں رکھتا تو اب اس آیت کا لفظی ترجمہ سنیے گا قل کہہ دیجئے اتیو تم اطاعت کرو تبا یتیو اطاعت کرنا تتیونا تم اطاعت کرتے ہو اتیو تم اطاعت کرو اتیو اللہ تم اللہ کے اطاعت کرو والرسولہ اور رسول کی فَإِنْ پھر اگر قل اتیو اللہ وررسولہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رسول کے اطاعت کرو فَإِنْ تَوَلَّو اور اگر وہ مو پھیر جائیں واللہ یو اللہ محبت کرنا دوست بنانا تبلہ یا تبلونا مو پھیرنا تبلہ اس نے مو پھیرا تبلہ انہوں نے مو پھیرا وَإِنْ تَوَلَّو اور اگر مو پھیر لیں فَإِنْ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی لا يحبو نہیں محبت رکھتا لا يحب recession تو بے شک اللہ تعالی قافروں سے محبت نہیں رکھتا لا يحبو يحبو وہ محبت رکھتا ہے لا يحبو وہ محبت نہیں رکھتا لا يحب تم محبت نا رکھو وہ محبت نا رکھے قل کہہ دیجئے اتی اللہ تم اطاعت کرو اللہ کی والرسولہ اور رسول کی فائن پھر اغر تولاؤ وہ مو پھیر جائیں فائن اللہ تو بے شک اللہ تعالی لا يحب الكافرین کافروں سے محبت نہیں رکھتا کافروں کو پسند نہیں کرتا فائن اللہ لا يحب الكافرین اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى آدَمًا وَنُوحًا وَآلَى عِبْرَاهِيمًا وَآلَى عِمْرَانًا عَلَى الْعَوْلَمِينَ یقیناً اللہ تعالی نے تمام جہانوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو منتخب کر لیا ہے فرمایا ہے ابھی سید کا لفظی تجمہ سنیے گا اِنَّا بے شک اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی نے استفا چن لیا صفا یسفی پاک ہونا استفا یستفی چن لینا منتخب کر لینا استفا چن لیا آدم آدم علیہ السلام کو وَنُوحًا اور نوح علیہ السلام کو وَآلَى عِبْرَاهِيمًا اور آلِ عِبْرَاهِيمِ علیہ السلام کو وَآلَى عِمْرَاهِيمًا اور آلِ عِمْرَاهِيمًا اور آلِ عِمْرَاهِيمًا علیہ السلام کو وَآلَى عِمْرَاهِيمًا اور آلِ عِمْرَاهِيمًا علیہ السلام کو عَلَى الْعَالَمِينَ تمام آلمین پر ذُرَّيَّةً بَعْزُهَا مِنْ بَعْز وَاللَّهُ سَمِعٌ عَلِيمًا وہ ایک دوسرے کے اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے اب عیسیت کا لفظی ترجمہ سنیئے ذُرَّيَّةً اولاد ہیں ذُرَّيَّةً بَعْزُهَا اُن کے بَعْز مِنْ بَعْزٍ بَعْزْكِينَ وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ سَمِعٌ خوب سننے والا ہے عَلِيمٌ خوب علم رکھنے والا ہے ذُرَّيَّةً ذُرَّيَّةً اولاد ہیں بَعْزُهَا اُن کے بَعْز مِنْ بَعْزٍ اُن کے بَعْز کے وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ سَمِعٌ خوب سننے والا ہے عَلِيمٌ خوب علم رکھنے والا ہے محترم سامین اکرام بناظرین اکرام آپ کو بہت بہت شکریہ خوش رہیں آباد رہیں وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَ